اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج بھی میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ لے کے آئی ہوں اور اس ڈیزائننگ کے ساتھ ایک فروگ کی کٹنگ اور سٹیچنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے چینل پر نئے ڈائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دوستوں فرنڈز اور فیملی میمبرز میں تو چلیے پھر آج کی فروگ کی کٹنگ شروع کر لیتے ہیں اس طرح سے ٹو فورڈ ہم نے اس طرح سے تکون کی شکل میں کپڑا جو ہے فورڈ کا لینا ہے اور اوپر سے ہم نے اس کے نشان لگا لینا ہے جس بچی کا آپ نے طریقے سے فروگ سلائی کرنا ہے اسی حساب سے میئرمنٹ کرنے کے بعد آپ نشان لگائیں گے تو میں نے اس فروگ کی جو نشان ہے ان کی میئرمنٹ نیجے لکھ دی ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور اس کو فولو کر سکتے ہیں یہ 3 سے 4 سال بچی کی فروگ ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو Ça colorとして پھر ہم نے پیچھے سے کٹ لگا لینا ہے اس سائٹ پہ ہم نے لگانا ہے بٹن ٹھیک ہے اوپر سے ہم نے کندے کو جوڑ لینا ہے کندے کو جوڑنے کے بعد پھر ہم نے اس کے back side پہ کپڑا لگانا ہے پھر ہم نے اس کو کٹ لگا لینا ہے سلائی لگانے کے بعد نیچے فولڈ کریں گے اٹھے سائیڈ پہ اور اس کے بعد ہم نے اس طرح سے پورا گول سرکل کپڑا کٹ کے تو ہم نے اس کا گلہ جو ہے کٹ کر لینا ہے پھر اس کو چھوٹے چھوٹے نوچز لگائیں گے اور نیچے فولڈ کر کے ہم نے اس کا گلہ گول تیار کر لینا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس کے بازوں کو اسی طرح سے پٹی لگا کے اس کو فولڈ کرنا ہے اگر آپ بازو لگانا چاہتے ہیں تو ادھر بازو بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے کندوں کی پکڑ کے سلائی کر لینی ہے دونوں سائیڈوں سے سلائی کریں گے اور نیچے سے فولڈ کریں گے اب اس کو ہم نے اس طرح سے کچھ کھول لینا ہے نشان لگائیں گے پہلے ہم نے کمر کی سائیڈ پر نشان لگانا ہے دونوں سائیڈ پر تو اس طرح سے پیچھے بھی لگا لیں گے اور اسی طرح ہم آگے لگائیں گے اور اس کے بعد دہاف کر کے تو جو پٹی ہم نے اوپر ڈیزائننگ کے لیے لگانی ہے وہ لگائیں گے ہم اور اس طرح سے ہم نے اس کو کھول کے اوپر سے ایک سائیڈ سے سلائی لگانے شروع کر دینی ہے تو جب ایک سائیڈ پر سلائی لگ جائے گی تو پھر اسی طرح ہم نے دوسری سائیڈ پر سلائی لگا لینی ہے تو درمیان میں ہم نے ایک راستہ رکھ لینا ہے چھوٹا سا ڈوری گزارنے کا ایکسٹر کپڑا ہم نے اس کا فیبرک جو ہے وہ کار دینا ہے اور اس طرح سے ہم نے یہ نیفے کی شکل میں ہم نے یہ پٹی تیار کا لینی ہے دونوں سائیڈوں پر لگانے کے بعد پھر ہم نے ڈوری لگانی ہے ڈوری آپ بزار سے لے سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ کپڑے کی بھی بنا سکتے ہیں میں نے اس کے اندر کپڑے کی ڈوری بنائی ہے اورنج کلر کی تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کے اندر اس طرح سے کچھ ڈال دی ہے اس سے بچی کی فروگ کی لک بھی بہت خوبصورت آئے گی اور جتنی ہم نے ٹائٹ چاہیے ہم اتنی اس کو چونٹ دے لیں گے تو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بہت ہی یہ پیاری لگے گی فروگ تو اس کو آپ نے ضرور بنانا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور آکے بتانا ہے کہ آپ کو آج کی میری یہ چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی ہے تو باقی دیزائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح بنائے گئے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ نے ضرور ان کو ٹرائی کرنا ہے آگے عید آنے والی ہے تو ملتی ہوں کہ اس نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ